اللہ کے ایک پیارے بندے حضرت حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں ایک حقایت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا ان کے تین کام اس وقت رہتے تھے پہلا یہ کہ ان کا گھدہ گم ہو گیا تھا دوسرا یہ کہ ان کا آٹا چکی پر تھا اور تیسرا یہ کہ ان کی زمین کو پانی لگانے کی باری بھی تھی آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر جمعہ پڑھنے چلا گیا تو یہ تینوں کام رہ جائیں گے پھر آپ نے کہا آخرت کا کام سب کاموں سے اچھا ہے چنانچہ آپ جمعہ کے لیے چلے گئے جب آپ جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سیراب ہے گدھا اسطبل میں موجود ہے اور بیوی روٹیاں پکا رہی ہے آپ نے اس کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تینوں کام خط و خط کچھ یوں ہو گئے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے دروازے پر کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز سنی تو میں باہر نکلی کیا دیکھا کہ ایک گدھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ گدھا گھر میں داخل ہو گیا وہ ہمارا ہی گدھا تھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا ہمساہ اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا جب وہ سویا تو پانی اس کی زمین سے اتنا بہا کہ اس کی زمین سے نکل کر ہماری زمین کو سراب کر گیا ہمارے ہمساہ کا آٹا چکی پر تھا وہ گیا تو غلطی سے اس نے ہمارا آٹا پیس دیا جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے پہچانا کہ یہ تو ہمارا آٹا تھا اور ہمارے حوالے کر گیا یہ سننے کے بعد حضرت حامد لفاف رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پیارے رب میں نے تیرا ایک کام کیا اور تو نے میری تین ضرورتوں کو پورا کر دیا اس حقایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دنیا کے کاموں میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے